کتنی ٹیم لگی آج آپ بھی پتہ ہی میں سے دن جی آج صبح سات بجے سے ہی پورا اسٹار کچھ بھی جارتی کچھ سمیہ کے لیے آئے تھے اور اس کے ساتھ مسندری کے روپ میں دو جیسی بھی دو ٹیکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری دو سائق چیزیں تھیں تگاری ہے پاورڈا ہے جھاڑو ہے لے کر کے پورا صبح سے ہی پوری ٹیم لگیوی اس رمضان کے لیے اور ہم آسا کرتے ہیں کہ سبھی لوگ اس محیم میں چڑھیں گے اور پورا محولہ ساپ اور سترہ رہے گا ایسا ہے کہ جو ہمارے جلہ کلیکٹر بیڈم کا ایک نیا ویجن ہے کہ بارڈ میر سہر اور اس کے بعد میں جلہ کیسے ساپ سترہ ہو اس محیم کے اندر سرپرتھم ہمارے پورو عدیقش آدھنی تنسین جی کے سوپتر جوگندر سین اور راجندر سین نے انڈر پاس سے لے کر کے چامونڈا مندر تک کی روڑ کو چوبیس گھنٹے کے اندر پرتے ایک اینگل سے سو بیوسیت کیا اس میں کسی پرکار کی کوئی کبھی نہیں رہنے دی اور جب کلیکٹر صاحب نے پیچھلی میٹنگ ملائی تھی تب اس میں میں نے یہ نیویدن کیا تھا کہ جوگندر سین کے پرموک کارے کے علاوہ وارڈ پتیس کے اندر کی جتی بھی گڑی ہے ویجنز گھر کے جو سری تھان سینجی مہارک پہ دنیا بھر کی جھاڑیے اگی ہوئی ہے تو یہ اندر کا سارا ابیان ہم لوگ کریں گے اسی کرم میں پراتے ساتھ بجے سے مہیور کی پوری ٹیم پیونز اور چار سویپر اور ہم سبھی لوگ اس میں جھٹے ہوئے ہیں جاڑی کٹنگ ہو گئی اندر کی جتی بھی ساپ سپھائی اور جو بلوکیج نالییں تھیں وہ سب بھی نیٹ اینڈ کلین ہو گئی ویسے کر کے ہمارے میٹرو ماربل کے پاس میں قریب دو تین فٹ پانی چھے مہینوں سے پڑا ہوا ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے نالا ساپ کرا کے پانی کو نکالا اور یہاں پہ پتھر کی گٹی کری دو ہائیوہ ڈلوائی ہیں اور اس کے بعد میں ہم لوگ اس مہیم کو ابھی جاری رکھیں گے اور اس پورے وارڈ کو پرتیک اینگل سے ساپ سترا کریں گے ابھی گٹی جس کو جی ایس بھی کہتے ہیں آپ کے سامنے ہی تیسری گاڑی آئی ہے بچھائی جاری ہے اور ہم لوگ اس کو پورا مینٹین کریں گے بہت بہت دنے والد چیرمین صاحب کیسا باما شاہوں کا ایسانی لوگوں کا سیوک مل رہا ہے سب سے پہلے میں ان کو دل کی گیرہ سے دھنے والد آبار وقت کرتا ہوں جو ہماری نو نیوک کلیکٹر رینہ ڈابی جی نے جو ایک ویجن نو بارڈ میر ہاتھ میں لیا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ اس بار ہمارے سیر ہمارے بارڈ میر میں اچھی باریسیں ہوئی اس باریسوں کی وجہ سے کئی روڑیں پوری طرح سے ستیقرس ہو گئی اور کلیکٹر مو دینے جب جوئننگ کی تو انہوں نے کہا کہ سیر کے اندر کافی روڑیں اور باریس زیادہ ہونے کی وجہ سے بابوڑ کی جاڑی ہو گئے رہے کچھی برسیوں میں کئی زیادہ ہو گئی ہے تو انہوں نے ایک میٹنگ لے کے ہم سب مل کر کیونکہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ سرکاری تنتر کتا بھی چاہے بڑا کیون نہیں ہو لیکن جب تک آم جن میں جاگ دکتا نہیں آئے گی جب تک ہم کتنی بھی سپاہی کر لیں گے کتنا بھی کاری کر لیں گے اگر وہ سپاہی کرنے کے بعد سپاہی کرنے کے بعد ہوئی کچھنا گھر والے یا دکان والے یا آم جن اس کو باہر روڑوں پہ پھیکیں گے تو اس اویرنیس کے لیے جو مانینیا کلیکٹر مو دین کہ نردیشن کے اندر سبھی جلے کے پرسازنگ ادھیکاریوں نے نگر پریشت کے ادھیکاریوں نے اور سپاہی مطروں نے اور پہماساؤں کے سعیوک سے جو کاریہ ہاتھ میں لیا ہے اسے میں سوچتا ہوں کہ آم جن میں ایک جگ رکتا آئے گی اور ہم اپنے بھی اس باڑ میر کو ساپ شترا اور وکاس کی راہ پر ہم اسے آگے کیسے بڑھاوے باڑ میر کو یہ اپنا باڑ میر ہے بڑھتا ہوا باڑ میر ہے اور اس کی اور ہم سبھی آگے بڑھ رہے ہیں اور میں آبار وقت کرتا ہوں اس گاندھی نگر کے لیے مجھے پتیس کو مہیو نم لے کے نمی کی ندیشک پرمادرنیاں لیون سنگ جی چوان صاحب نے گوز لیا اور جو مین روڑیں ہمارے بڑ میر کے اس سورے روپی سرگیتن سنگ جی کے سوپتر جوگندر سنگ جی اور عجندر سنگ جی نے جو یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے چوئیس گھنٹے کے اندر اس کچی روڑیں اور جو کچی بستی کے اندر جو جھاڑیا تھی اس کو انہوں نے چوئیس گھنٹے میں ساپ کر کے اور ایک ساندھا روڑ کیونکہ آدھا سہر ہمارا بڑ میر ڈیلوی لین سے اس طرح بستا ہے جو اسی روڑ سے اس کا آنا جانا رہتا ہے اور بڑی بڑی تین چار اسکولیں بھی ہیں تو بڑی دکھتے آ رہی تھی انہوں نے جو کاری کیا اس کے لیے میں انہوں نے پنا انہوں نے مجھنا کرتا ہوں انہیں سادواد تنیواد اور آپ کے دو چواند پریواروں نے جمعہ اٹھایا آپ سب لوگ یہاں کھڑے ہیں سب سے ایسا ہے یہ جو چواند پریواروں نے جمعہ اٹھایا یہ بہت اچھی بات ہے ان کو بہت بہت دنیواد اور میرا یہ کہنا ہے کہ چمڑا چورایا پر چمڑا مندر کے پاس تین مول اس تا ہی سمسے آیا ایک ہے جو نوکو نے گاندینگر کا نالا بنا ہو گیا تھا پہلے تین بھوڑ کا اسی نالے کے آگے نگر پریشتن نے پچاس میٹر تک جیٹو سویجی مکان تک نالا بڑھایا اس کے بعد میں ساستی نگر سے نالا پانچ بھائی پانچ بھوڑ کا گہرا اور چھوڑا نالا ہے اسی نالے کو اسی نالے کے اندر بلا دیا ہے اسی لیے پانے آگے دکھلتا نہیں ہے اور پورے برشات کا پانے نمکن سیدھا نمکن کولانی میں آتا ہے اور پھر اسکول کے پاس میں اور واپس نمکنی سیدھے روڑ پہ آتا ہے وہ پانے واپس ہی اسی روڑ پر آتا ہے اور تیسرا ہے کہ یہ جو چمڑنا میندر کے پاس بھی یہ نالا بڑھا ہے اور اسکے اس کو اونچا بڑھایا گیا یہ نیچے سیوریز لین آئی وی تھی اس پچے سے نالا بڑھا جب اس نے نیچے کی تھی تو کہ سیوریز کی لین آیا گئی اس لیے ہم ٹھیک نہیں کر سکتے اب سیوریز کا کام چل رہا ہے نگرپس آئیوک صاحب یہ اب کھڑے ہیں نیویدن ہے کہ سمسیا کو سماندان کرا ہوئے سیوریز لین کو نیچے کرا ہوئے اور جو ریمپور ٹائپ سڑک ہے اس کو لیول کریں تاکہ پانے آگے سمسیاں نکل سکے اور آگے ایک اور سمسیاں ہے کہ یہ سرکاری اسکول آگے چورایا ہے سرکاری اسکول ہے میڈی اسکول ہے اس کے پاس میں پانے نمکونی نالے میں جاتے آگے یہاں سات نالیوں کا پانے اکٹا ہوتا ہے اور نالی ایک ہی ہے دو انچ کی سب پانے چار نالی ایک طرف سے آتی ہے اور تین گڑیاں ایک طرف سات گڑیاں ایک نالی میں آتا ہے اسی لیے ہر دوسرے تیسرے نالی اور پلو ہوتی ہے اور پانے بڑھا رہتا ہے اس نالی کو نمکونی چڑھا کیا جائے اور ایک نیمت سبائی ہو یہاں پر یہ کرمچاری یہ ہمیشہ کی سمشیہ ہے یہ ٹھیک کرار ہے آپ دو دن دیوالے سے کریں گے یہ ہمیشہ کی سمشیہ ہے کام کروایا ان کی پیل کام کروایا یہ بہت بہت اچھے کام ہے تنسی چواند پریوار کے جوکندر سینجی اور آجندر سینجی اور میری سکول نوبل کے نیتے سک ریو سینجی جو کروا رہے ہیں یہ بہت اچھے کام ہے بہت بہت دنیوال لیکن اس تائی سماندھان ہونا بہت ضروری ہے بہت سماندھان برشات کا پورا پانی کولانی میں اسکول کے بچے نہیں جا سکول ہے پانی برشات ہوئی دو مینوں تک پوری ہوں اور تھانسین جی مار گئے تھانسین جی کا پوتا ہوں سمجھ ہیں آپ نے بول روپ سے اٹھائی ہو کیا سمجھ ہیں جو واضح ہے بلکل صحیح ہے کہ پہلے بھی نالا شاہستر ندر نالا بننا شروع ہوا تھا جب سے ہم سبح پتی جی اور MLA صاحب کے پاس گئے آگے نالا چھوڑا کرو پھر نالا اس میں ڈالو تو انہوں نے آگے نالا چھوڑا نہیں کیا اور اسی نالے کندر ڈال دیا اس لیے اس تائی سمجھ ہو گئی بڑی مار میں ایک بات سینئر سیٹیجن صاحب نے کی ہے کیونکہ مون سمجھ جو ہے ان کا سماتان جب تک نہیں ہوگا یہ سپائی ووستہ یہ اس تائی روپ کی ہے سرکاری اسکول کی چنتہ کی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے سرکاری اسکول کی سنوائی کوئی نہیں کر رہا تھا ان کی بات کی چنتہ آپ لوگوں نے کی ہے گانی نگر صاحب سترہ رہے لیکن اس سمجھ جو ہے ان کو حل کرے تاکہ نگر پریشت کا آگے کھرچہ بھی نہیں ہو شہر صاحب سترہ رہے اور بھاما صاحب من لگا کر جو پیسے خرچ کر رہے ہیں ان کی بھی کام جو ہے پریڈی مدیوگ پتی فیٹریوں والے آپ بھی جن ہیت میں کچھ نرینے کریں ایک بار سیر کو سام سترہ کریں ایسا کلیکٹر بار بار نہیں ملے گا ایک بار ان کے ساتھ موئیم میں جڑے دھراتل کی ریپورٹ تیجل میڈیا کے ساتھ دیکھتے لیے نمشکال